سلام دا جواب دہید ہے گجرانہ دے لوگو کو بندہ سلام کہتے سلام دا جواب دہید ہے سلام علیکم و رحمت اللہ ماشاءاللہ مغرب تو بعد ہی ساؤں گئے ہو جاغ دیتا ہے نو ماشاءاللہ سلام میں جڑا کیا تسی سنیا ہے کہ کوئی نہیں سنیا ماشاءاللہ جاغ دے نو ماشاءاللہ آتھ کھڑے کرو ہاں پتہ لگ جائے بھی تسی جاغ دے پہے اللہ تعالیٰ تو عدد رحمت فرمائے نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکہ الا رحمت للعالمین حضور آئے تو سر آفرین شپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین شپا گئی دنیا اندیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگترہ ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مختصر حمد و صلاح دے بعد درود و سلام سید الولین والاقرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء عبداللہ دے لخت جگر فاطمہ دے بابا ابو بکر دے آکا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سارے نہیں بولے میرے تو پہلے تلاوتِ کلامِ پاک ہوئیے دو دفعہ ہم دو نات ہوئیے تُسی چپ رہے ہو ماشاءاللہ تے نبی پاک دا نام آئے تھے پھر چپنی رہنا مسجد کون جائے جنابِ محمد عجیبی سارے نہیں بولے جنابِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتِ اقدس و اتار و عالیٰ اور با لواز سامین محترم میں بڑے ہی اختصار نال چند ایک مارو ذات تو ذات رات دے گوشت بزار کریں گا اللہ تعالیٰ نے میرے اور تعدے پیر و مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شان مقام عصمت بہت اللہ عطا فرمائیے نبی پاک دی شان مقام دے بے شمار پہلو شانِ مصطفیٰ ایک الگ موضوع ہے مقامِ مصطفیٰ ایک الگ بیان ہے آدابِ مصطفیٰ ایک الگ ٹاپک ہے شفاعتِ مصطفیٰ ایک الگ موضوع ہے نبی پاک دی شان مقام عصمت بے شمار پہلو اور موضوعات لیکن میں تو اڈے سامنے چند منٹہ اندر جڑا پہلو اج رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے الرحمت اللیل عالمین گولو کیا ہے ذرا بولو تو اٹھا پتہ لگے بھی تُسی جلسہ سننا آئے ہو میں نہیں لگ رہا تُسی بلکل ہی ماشاءاللہ جی میں ہے پانی تھنڈا ہے نا تُسی بھی ہونجی تھنڈے ہو ہیں انہیں تھنڈا پانی نہیں پیدا سر دیدہ موزے میں گرم کھر کے پیہ کرو ہیں گل سمجھ آ رہی ہے کیوں بھی کیڑا موضوع ہے رحمت اللیل عالمین اللہ تعالی نے نبی پاک نو رحمت بنایا ہے ساری کائنات واست بچے آواز سے رحمت مردم آس سے رحمت عورت آواز سے اللہ نے میرے نبی نو رحمت بنایا جانوران آواز سے رحمت بنایا اپنے آواز سے رحمت بنایا بغانے آواز سے رحمت بنایا بلکہ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ ساری کائنات آواز سے اسی اپنے نبی نو رحمت بنا چھڑے ہیں ذرا توجہ کرے آجے بس اس گالتے چند ایک میں دلیلہ عرض کرنی ہے اللہ نے جی میں قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے فرمایا کائنات اندر زندگی گدارنے والو ساری کائنات دا رب میں ہاں ساری کائنات نو پانن والا سب نو رزق عطا کرن والا سارے انو میں عطا کرنا رزق سب نو پانن والا میں رزق عطا کرن والا میں ساری کائنات دی روزی دا مالک میں سب نو پیدا کرن والا میں زمین بنائی تے میں اللہ نے آسمان بنائی تے میں اللہ نے تو انو پیدا کیتا تے میں رب نے پیدا کیتا ہے حضرات گل سنے آجے زمین بڑھائی تے اللہ نے آسمان بڑھائی تے اللہ نے دین بھی بڑھائی اللہ نے تے بولو رات بھی بڑھائی کنے ساری کائنات نو بڑھانوالا کلہ رابے زمین بڑھانوالا آسمان بڑھانوالا دین بھی بڑھانوالا تے بولو رات بڑھانوالا بھی کونے زرا گاجے کے بولو رات بڑھانوالا کونے ایک کل ہے یہ تھے میں اللہ دی حمدہ اکترانہ پڑھ کے گاہ لگے چلا آمد رہا توجہ کرے آجے دن بنایا رات بنائی اللہ نے یہ نمی چلا لوگ پانیاں گویں بھی ٹھریا پہ ہے آئیے خدرات سنیئے توجہ فرمائیے غور کی دیئے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے یونس مچلی پیٹ دے اندر مچلی لیں گئی دریائے اندر وہ تھے جا کے رب نو بلایا یونس نے کئی اندیر اندر کیم یار دی جان بچائی اللہ 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 نے ساری کائنات بنائی بنائی اللہ نے آئیے خدرات سنیئے توجہ فرمائیے غور کیجئے اللہ رب العالمین قرآن پا گندر اعلان فرمایا فرمایا الحمد لِللہ رب العالمین ساری کائنات مپالن والا مہربان حضرات توجہ کرے آجے رب کونے رب العالمین نبی پاک دیواری آئی اللہ فرما دے نبما ارسلنا کائلا رحمت لِل عالمین فرمایا رب العالمین میں رحمت لِل عالمین میرا نبی حضرات گل سنیا توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر ساری کائنات واس رحمت بنایا بچیاں واس رحمت عورت واس رحمت مرد واس رحمت جنور واس رحمت حضرات گل سنیا توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر بچیاں واس رحمت بنایا دلیل حدیث پاک اندر موجود حضرت انس رضی اللہ تعالی نو بیان کر دینے میں نبی پاک دی خدمت دے اندر دس سال رہیان دس سال دس سال دے اندر نبی پاک نے کدی میں نمار آنے کدی ڈانٹے آنے کدی نبی پاک نے چڑکے آتاک نہیں کیوں یہ سوا سے اللہ نے میرے نبی نو رحمت بنا چھڑیا جی رحم دل نبی بنا چھڑیا بچے باز رحمت بنا چھڑیا جی جی نبی نے دس سال دے اندر اپنے غلام نو اپنے خادم نو کدی ڈانٹے آنے کدی مار آنے کدی چڑ گیا نہیں مندہ نہیں بولے آن دادہ کرو کی در رحم دل نبی ہوئے گا نہیں سمجھ آئی توجہ کر آج میرے پیغمبر دی محفل ہمدر عیسائی یا دا ایک بچہ آکے بیج آیا کر دا کجھ دن نہیں آیا نبی پاک نو پتا چلے آقا فرمان دینے سی اب بچہ نظر نہیں آرہ پتا لگ گیا بچہ بیمار میرے پیغمبر خود چل کے بچے دی ایادت واسے چلے گے بچے دی تمار داری واسے چلے گے بچہ کنہ دا عیسائی دا بچہ جے حضرات گل سنے آجے کلمہ تیسی نبی پاک دا پڑھ نیا باپ بیمار کدی ایادت کرنے گئے ماں بیمار کدی خیال نہیں کیتا شکا پائی بیمار کدی ایادت واسے مام کدی خیال نہیں گیتا حضرات اسی کلمہ نبی پاک دا پڑھ آئے جشن بی دا کلمہ پڑھ آجے عیسائی دے بچے دی تمار داری واسے خود چل کے نبی پاک چلے گے کیوں اس واسے اللہ نے میرے نبی نو رحمت بنا چھڑے آجے تائیں تی لعدہ قرآن اعلان کر رہے آجے فرمایا وما ارسل اللہ رحمت للعالم ساری کئنا تو آجے رحمت بنا چڑے بچے آجے نبی پاک رحمت بے شمار حدیث آجے سموز تے لیکن اگلی گل سنے آجے خواتین واسد اور تا واسد اللہ نے نبی پاک نور احمد بڑھایا حدیث بخاری شریف اندر موجود حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی شادی ہو گئی ہے اے حدی سنن لو شادی ہو گئی ہے کو جو یام گدرے نے تے باپ نے سورے نے اپنی نو پوچھلے سورے نے اپنی پوچھلے کرو جتے آمین کہیں دے رفعی دین کردے نماز پڑھ دے اے بھی نبی پاک دا تریقہ نبی پاک دی سنت سورے نے اپنی نو پوچھلے بیٹا عبداللہ میرا بیٹا انہوں کی میند پایا جی اے ستو پہلے تیرے کردی گل گلی اندر چلی جائے اے ستو پہلے تیرے کردی لڑائی سوریاں کر اندر چلی جائے اے ستو پہلے تیرے کردیاں گلہ لوکاندیاں زبان آتے چلیاں جانے خود پوچھلے آکر جی جی اببا جی جی تو اڈا بیٹا میرا سردہ تاج عبداللہ ساری رات قرآن پڑھدہ رہندہ نفل نماز پڑھدہ رہندہ تیرے روزہ رکھدائے میرے نل ازواجی تلقات کیام نگی تے نبی پاک نم پتا چلے آج خود نبی پاک چل کے انہ دیکھ کرندر آئے نبی پاک نے پوچھے عبداللہ تیرے بارے خبر ملی جی جی سونیاں محبوبہ دن روزہ رکھلائی رات نم نماز پڑھدہ قرآن پاک تلافت کردہ رہی نبی پاک نے پتا کی فرمایا آقا فرمان دین عبداللہ گالے سون لے تین دین اندر قرآن پاک مکمل پڑھ لے کر سونیاں دین کم کر دیو میں زیادہ طاقت رکھنا فرمایا دین دین اندر قرآن پاک مکمل پڑھ لے کر سونیاں دین اور کم کر دیو فرمایا دسان دین اندر قرآن پاک پڑھ لے کر سونیاں دین اور کم کر دیو میں زیادہ طاقت رکھنا مہا فرمایا ستہ دین اے ویکو 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 کلمہ پڑھنے والو حرمت رسول نعرہ لانے والو جلوس کڑھ لالو احتجاج کرنے والے دیکھو نبی پاک دے صحابہ دا قرآن پیار کن ہے آئیے 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 حضرات سنگے توجہ فرمائیں یہ غور کیجئے اللہ تعالی محبت قبول فرمائے توجہ کرے آج ستہ دین اندر قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرو لوریاں نہ سنیا کرو حدیث سنیا کرو نبی پاک دیا فرمایا سنیا دن ہور کم کر دیو میں زیادہ پڑ جگنا آقا فرمان دین ابوداللہ گال سن لے تینہ دین اندر قرآن پاک پڑھ لے کر اس تو کم دین اندر نہیں نال نبی پاک نے ترخی تریخی الفاظ رشاد فرمائے آقا فرمان دین ابوداللہ تیرے تیری بیوی دا بھی حق اور تا باز رحمت مان کے آئے نماز دا بھی پڑھ روز بھی رکھ 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 جماعت دا بھی کرو لیکن اپنے کار والین دا بھی خیال کر کر حضرات نبی پاک علی صلی سلام نے دا چھڑے آج فرمایا تیرے تیری بیوی دا بھی حق تیرے ماں باپ دا بھی حق تیرے جسم دا تیریا اکھان دا بھی حق عبادت بھی کر کرو اپنے کار والین دا بھی خیال کر کرو اے تے گنگا الٹی چل دی پہی کرے گھانو کو جن یہ تے آپ شوار میں تے حضرات گل سنیا توجہ فرما میرے نبی نے فرما عبادت بھی کریا کرو قرآن بھی پڑھے کرو تے بیویاں دا بھی خیال کریا کرو انہ دا بھی حق کیوں اے سوا سے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے اور تم آس اللہ دا قرآن کہہ رہا جب ماں ارسل اللہ کا اللہ رحمت للعالم میرے پیغمبر بچے آواز سے رحمت بن کے آئے اور تا آواز سے رحمت بن کے آئے پھون میں حدیث مسلم شریف دی پڑھا لگ گا در توجہ نہ سن لے آج حدیث مسلم شریف اندر موجود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو حدیث رابی بیان کر دے نبی پاک نے فرما جا سن آج ایک بند ایک دینار خرج کر دے اللہ دیر سے اندر توجہ کر نا اللہ دیر سے اندر ایک دینار خرج کر دا جی ایک دینار غلام نو ازاد کر وانوا سے خرج کر دے ایک دینار اللہ دیر سے اندر صدقہ کر چھڑ دا جی ایک دینار اپنی بیوی تے خرج کر دا ایک دینار اب بولو تو سہی ایک دینار اپنی ایک دینار اپنی کر دے ایک دینار میں حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں حضرات ایک دینار اپنی بیوی تے خرج کر دا نبی پاک علی صلی نے کی فرما آقا فرمان دے سب تو بہترین خرج چون والا دینار جی دا تُو اپنی بیوی تے خرج کر چھڑے آج ریسٹورنٹ تے پیسے ضائع کرنے والو سیلیاں تے پیسے ضائع کرنے والو فرنڈاں تے پیسے ضائع کرنے اعلان کر رہے آج فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا كَئِ اللَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ بچیاں واسِ رحمت عورتہ واسِ رحمت بوڑیاں واسِ رحمت نبی پاک علی صلی اللہ سلام نے کی فرمایا ایک سنے آج ایک بند ہے معاشرے دا بند ہے معاشرے دے اندر رہی دے دین دا کم کر دے بوڑا ہو گیا ضعیف ہو گیا بال سفید ہو گیا داڑی دے سار دے تیرے باپ دی گل نہیں کر رہیا عام بجرگ دی گل کر رہیاں معاشرے دے عام بندے دی گل کر رہیاں حد رات رفل یدیم دیا حدیثہ سننا عمل کرنا آسان ہے اے بھی نبی پاک دی حدیثے اے بھی پڑو عمل کرو نبی پاک علی صلی اللہ واسلام نے فرمایا معاشرے دا عام بندہ بوڑا ہو گیا دین دا کم کر دیا کر دیا بال سفید ہو گیا ضعیف العمر ہو گیا فرمایا جیڑا بندہ اس بڑے بندے دا عدب کر دا جی بڑے بندے دا حیاء کر دا جی ضعیف العمر دا عدب کر دا اے اے جی میں اے بندہ اللہ دا عدب کر دا نبی پاک علی صلی اللہ واسلام نے فرمایا عام بندے دیئے نیزمتے تیرے باپ دی کنی عظمت ہوئے گی حضرات اس واسے نبی پاک نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّهِ رَحْمَتَ اللِّلْعَالَمِينَ میرے نبی بچیاں واسے رحمت عورتاں واسے رحمت بوڑیاں واسے رحمت جنوراں واسے رحمت حدیث بخاری شریف اندر موجود ایک اونٹ نبی پاک بولن لگ پہ گلن کن لگ پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ دا مالک کی تیدرہ بولاؤ کھڑا کرو کھڑا ہو گیا اونٹ دا مالک جی مہبوبا کی گالے اردہ کرد آقا فرما اندہ سونے ساتھیا گال سون لے تیرا اونٹ تیریاں شکیتہ پیہ کردائے میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالدائے کم زیادہ لگ دادے حضرات جنورہ باب سے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نہیں سمجھا یہ قور حدیث سماعت فرمالو نبی پاک دے دور اندر نبی پاک جارے نے ایک گدہ ہمار کھوتا نبی پاک نے دیکھے عربی اندر ہمارے اردو اندر گدہ پنجابی اندر کھوتا بولے ہو جارے آئے تیو اس گدے دے چیرے تے لویا گرم کر کے جو میں نشان لگایا گیا ہے ڈمیا گیا ہے جو میں آج کل بھی جانورہ نو نمبر لائے جاندے نے تے نبی پاک نے گدے دے جسم تے چیرے تے نشان دیکھ پتا کی فرمایا آقا فرماندے نے جس بندے نے اس گدے نو تکلیف پوچھائیے آگ دے نال یا لویا گرم کر کے اللہ اس بندے تے لانت کر رہے جانورہ واسطہ بھی میرے نبی رحمت آئیے ادرا سنیں توجہ فرمائیے غور کی لئے میں نہیں کہہ رہے اللہ قرآن کہہ رہے ارسل اللہ رحمت للعالمین میرے پیغمبر ساری کائنات واسطہ رحمت نہیں سمجھ آئی گل سنیں آجے توجہ کر آجے یہودی مذہب اندر مافی دا مسئلہ موجود کوئی نہیں یہودیاں دا مذہب پڑو امریکہ دا مذہب پڑو انڈونیجڑا جناب لندن دا جڑائے برطانی والے دا مذہب پڑو یہودیاں دا مذہب بھی لڑائی ہو جائے پھر مافی کوئی نہیں تا آل ورلڈ جنگ ختم نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے یہودیاں دا مذہب کے مافی نہیں لڑائی ہی لڑائی چگڑا چگڑا دن کا فساد ہے لیکن میرے نبی پاک آئے نبی پاک نے آکے مافی دا مسئلہ بیان کر چڑے آجے خزیل افوہ وامر بالعرفی وعارض عن الجائل فرمایا دو پائیا پسند لڑ پینے ماف کر کے سلح کر لو دو جماعتہ لڑ پینے ایک دوجہ نو ماف کر کے سلح کر لو دو خاندان برادریاں لڑ پینے مافی دے کے سلح کر لو میاں بیوی دیا پسند لڑائی ہوگی ایک دوجہ نو ماف کر کے سلح کر لو یہودی مذہب اندر مافی دا مسئلہ موجود کوئی نہیں میرے نبی پاک آئے نبی پاک نے آکے مافی دا مسئلہ بیان کر کے ساری کائنات واستے رحمت بنا چھڑے آجے تا اللہ دا قرآن کہ رہا ما ارسل نا کا اللہ رحمت لل عالم عیسائی مذہب دے اندر عیسائیاں دا مذہب بڑھے آجے عیسائی مذہب اندر طلاق دا مسئلہ موجود کوئی نہیں دو میاں بھی بھی دی شادی ہو گئی خامد برائے عورت اچھی یہ انہا نبعہ نہیں ہو رہیا ایک سال گزر گیا پانچ سال دس سال ہون کی کرے کہیں دے کچھ نہیں کرے بس سن دے نار رہے طلاق نہیں دے سکتا طلاق دا مسئلہ عیسائی مذہب اندر موجود نہیں مطالعہ کر لینا پڑ لینا حضرات گل سنے آجے توجہ کرے آجے میرے نبی پاک علی صلات و سلام نے فرمایا جی میں نکاح شریعت تے جی میں طلاق وی شریعت دو میاں بی بی دی شادی ہو گئے نبا نہیں ہو رہے دو مان دی لڑائی دو خاندان دی لڑائی دس دس سال ہوگے کیس چل دیا مسئلہ حال نہیں ہو یا کدھی جناب عورت چنگی خامد برائے خامد اچھا ہے تے عورت بری کیوں انا چاہیدہ نبا نہیں ہو رہے فرما یا طلاق دے دو میں الگ ہو سک دے عورت اچھا خامد مل جائے گا خامد اچھی عورت مل جائے گی یہ عیسائی مذہب اندر طلاق دا مسئلہ موجود کوئی نہیں میرے نبی پاک آئے نبی پاک نے شریعت بنا چڑھے دین بنا چڑھے آجے طلاق دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کر ساری کائنات واس رحمت بنا چڑھے آجے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا آئیے خضرات توجہ فرمائیے غور کیجئے میرے نبی رحمت رحمت نے نہیں سمجھائی توجہ کرے آجے غور کرے آجے ہندو مذہب نہیں پتا جے پڑے آجے ہندوان مذہب کوئی نہیں ہسی اپنا مذہب نہیں پڑے آ ہسی اپنا مذہب نہیں پڑے آ ہسی قرآن پاک نہیں پڑے آ ہسی ہندوان مذہب کی پڑنا ہندو مذہب اندر دوسرے نکا دی اجازت دی ہو گئی خامد فوت ہو گیا عورت کی کرے وہ اندر ساری زندگی گزارے دوسرا نکا نہیں کر سکتی عورت فوت ہو گی بی بی فوت ہو گی خامد کی کرے دوسرا نکا نہیں کر سکتا ساری زندگی اس طرح گزارے لیکن میں صدقے جام قربان جام جس نبی دا میں تو کلمہ پیغمبر آئے نبی پاک نے آکے دوسرے نکا دا مسئلہ بیان کی تا فرمایا خامد فوت ہو جائے عورت عدد گزارن تو بعد دوسرا نکا کر سکتی عورت فوت ہو جائے بی بی فوت ہو جائے خامد دوسرا نکا کر سکتا اگر پہلی بی بی موجود تے پھر بھی بندہ دوسرا نکا ہاں جی کر سکتا ہاں بڑی چھتی دسی پہلے میں نہیں گلہ پوچھی کوئی نہیں دسی دوسرا نکا پہلی بی بی موجود ہوئے پھر بندہ دوجہ نکا کر سکتا ہے تسی آپ کہہ رہے گل تو اڈی ٹھیک ہے لیکن میرا مطلب بھی مسئلہ ٹھیک ہے تو ایسی کار جانا نا ماشاء اللہ کیا بھئی اجازت ہے ویسے دوسرے نکا دی تیسرے نکا دی چوتھے نکا دی شریعت اندر اجازت موجود ہے لیکن میں مشورہ نہیں دے رہے کیا بھئی میں مشورہ تنی نہیں دے رہے میں تو انہوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں اگر تسی انصاف کر سکتے تو کار لینہ کیوں بھئی ویسے دو کام جڑے دو بندے مشورہ لین تے میں مشورہ نہیں دے چھتی کی تے ایک بندہ گئے نا جی میں باہر جانا چاہنا میں کہنا نہ جا کیوں اور دو ٹائلہ کھ باہر لین ایتھ لائے کار باہر کر ماں باہر خدمت کر دین تے عمل کر بیوی بچے اندھے کور رہے تے دوسرا جی دو جی شادی دا مشورہ لائے کار ساکھ دے میں تا اب دی گال کر رہے شریعت اندر اجازت میں کہنا بھی دوسری شادی تے کنہ خرچائے گا کہنا جی لوک لکا کے لک 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 چھپ چھپا کے چوری چوری رپیہ لکھ لگی جانا ہے میں کہ کر مال پہلی تے لال کیوں بھئی پہلی تا حق پورا کر لاؤ پہلی چنگ جی پیسے ادھر لانے شوار میں برگر ریسٹوڈنٹ ہوتل بار پوائنٹ پیسے ضائع کر جائے چنگ پہنڈنو دے تیرے کردے مسئلے اللہ جان چنگ کربن آکے تیرے کردیاں لڈائیاں مک جان آمن آجائے اور ایک اور گھر سن لو ملک پاکستان دے آئین دا جیڑا عدب کردے وہ ملک چمن رہے گا قانون جیڑے ملک اندر رہے اندر قانون دا عدب کرو اترام کرو جیڑا بندہ قانون دا عدب کردے جیڑا گورنمنٹ دا عدب کردے ملک چے امن رہے گا تے جیڑا کردی گورنمنٹ دا عدب کرے امن رہے گا گالتے سدھی سدھی کیوں بھئی ہے گروڑا آئیے حضرات توجہ فرمائیے ویسے دوسرے نے قادی اجازت نبی پاک نے دا دیتا جی حضرات نبی پاک علی صلی اللہ وآلہ نے بیان کردی تا ہندو مذہب اندر دوسرے نے قادی اجازت کوئی نہیں لیکن نبی پاک آئے نبی پاک نے آکے دوسرے نے قادہ مسئلہ بیان کرکے ساری کائنات دے لوگ نماس رحمت بنا چھڑے آج تا اللہ دا قرآن کہ رحمت اللہ آلمین آخری گل سنو کاری شا باگ گل مک سیکھ مذہب اندر سیکھ مذہب اندر کیوں بھی پڑے سیکھ دا سیکھ دا مذہب کوئی سیکھ مذہب اندر تا ہار دا مسئلہ موجود کوئی نہیں گل مکن لگی آخری دلیل سیکھ مذہب اندر تا ہار دا مسئلہ موجود کوئی نہیں نبی پاک آئے نبی پاک نے آکے تا ہار دا مسئلہ بیان کی تا بغلان دے بال اتار نا تا رہتے زیر ناب بال اتار نا تا رہتے اندر شامل لیکن سیکھ مذہب اندر بات موجود کوئی نہیں وزو دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کی تا جی جسم پاک ہو گیا چیرہ پاک ہو گیا ہاتھ توتے نے ہتھا دیا میل کچھ مک گئی چیرہ توتہ ساف ہو گیا بہترین ہو گیا باز تو لینے وزو دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کی تا بلکہ میں حدیث پاک اندر پڑے آج جی جی رہ بندہ پانچ ٹیم وزو کر دا جی جی میں ہندہ چیرہ میل کچھ اہل تو ساف ہو جان دا اللہ صغیرہ گناہ تو بھی معاف کر دن دا ساف کر دن دا حضرات طہار دا مسئلہ نبی پاک نے بیان گیتا غشل دا مسئلہ نبی پاک نے بیان گیتا وزو دا مسئلہ نبی پاک نے بیان گیتا لباس بدلندہ طریقہ نبی پاک نے دسیا بیت الخلا جان دا طریقہ نبی پاک نے دسیا میرے پیغمبر آئے تہارت دا مسئلہ بیان کر کے ساری کائنات دے لوگ رحمت بنا چھڑے آج تہارت بنا چھڑے آج حضرت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ایک دن یہودیاں شاہیاں مزاق کیتا تنقید کیتی جی میں آج کال سانو بھی لوگ کر لین دے کوئی مولوی کر لین دے کوئی اہل دی سباب بھی مزاق کر لین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے سلمان جیڑا تو اڈا نبی انہ تے تو انہ ہر مسئلہ ہی دس ہے نان دا تون دا حتی کہ بیت الخلا واش روم جان دا آن دا طریقہ تو اڈے نبی نے تو انہ دا دی تا تنقید کیتی ہے لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں سانو اس بات فقر ہے کہ ساڑھے نبی نے سانو زندگی دے ہارے معاملات ہی دے سینے جین تو لکھ مرن تک مان دے پیڑ تو لکھ کبر دے پیڑ تک حتی کہ قیامت تک کان والے ہر مسئل دا نبی پاک کر چھڑے آج اے سوا سے گل مکن لگی اے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ کا سر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیا تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دین دنیا بھی گلہ سب سمجھا گیا لوڑ نی جے رین دی تی اے در او در جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ دا قرآن اعلان کر ریاض فرمایا وما ارسل نا کا اللہ رحمت اللہ عالمی فرمایا اللہ 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 نبی پاک ساری کائنات واس رحمت بنائی رحم دل نبی بنائی حضرات کامیابی چاندے جن چاندے پھر نبی پاک سنت عمل کرو نبی پاک سیرت دا مطالعہ کرو انشاءاللہ اگر اسی عمل کریں گے قرآن اور حدیث مطابق ساڑھی دنیا میں بہتر بن جائے گی ساڑھی آخرت بہتر بن جائے گی اللہ مالک دعا اللہ تعالی جو چند بات تمہیں رسکی تھی اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب